اسلام علیکم سستری اکال نمستے سلمان خان ایک ایسی سکسیت ہے جو ہم سب جانتے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہیں پانچ سال کی سجاہ ملنا اور ان کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے یہ ہونا یہ صحیح ہے کیا پہلو خان کو راجستان کی سرکار انصاب نہیں دے پائی عمر کو نہیں دے پائی افرازل کو نہیں دے پائی سمبو جو ان کا قاتل ہے وہ باہر ہے گوم رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے وہ وہی سرکار وہی جسٹس کے لوگ وہی عدالت وہی قانون وہی جج سلمان خان کو ایک کالے ہرن کو مارنے کے لیے پانچ سال کی سزا دیتے ہیں اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا سلمان خان اکیلے بندوق لے کے ہرن کو مار رہے تھے کیا لائٹ بھی انہوں نے ہی پکڑی تھی کیا جیپ بھی وہی چلا رہے تھے کیا جنگل میں اکیلے راستہ ان کو پتا تھا کہ جنگل کا راستہ یہ ہے تو اس کا مطلب ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے لیکن صرف سلمان خان کیوں بہت بڑا مددہ ہے یہ صرف سلمان خان کیوں پہلو خان کو انصاف نہیں افرازل کو نہیں عمر کو نہیں لیکن سلمان خان واہ ٹارگیٹ کر کے کالے ہرن کو انصاف مل گیا یعنی کہ انسان بن کے پیدا ہونا ظلم ہے کالہ ہرن بن کے پیدا ہو جاؤ تمہیں انصاف جلدی مل جائے گا نجیب کی ماں کو انصاف نہیں ملا اور یہی ایک چیز ہوئی تھی سنجے عدد کے ساتھ کہ ہتیار رکھنے کے ظلم میں انہیں چھ سال کی سجا سنائی دی گئی تھی اور انہیں نے کاتی بھی اور یہی سیم وہ سادوی جس نے ایک شادی میں فائرنگ کرے تھے چار لوگ مارے گھرے تھے دنگے کرائے یہی ہمارے یوگی جی ان پر بھی کئی مقدمے ہیں ہتیاروں کے دنگے کروانے کے جسٹیس لویا جن کا خون ہو جاتا ہے ان کے کاتلوں کو ڈون نہیں جاتے درکیس ہماری ریپورٹر تھی ان کو ان کے گھر میں گھج کے گھولیاں مار دی جاتی ہے لیکن ان کا کوئی بھی کاتل پکڑا نہیں جاتا ورنہ انڈوستان کی پولیس اور کانون ایسا ہے کہ اگر سوئی گر جائے نا تو ڈون لیتے ہیں دوستو مدے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے جو کانون عدالت اور سرکار مل کے سلمان خان کے ساتھ کر رہی ہے جب ایک سپرسٹار ایک سیلیبرٹی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا ایک عام انسان کے ساتھ کیا ہوگا سمبھو جو راجستان کی پولیس نے جسے پکڑا تھا جس نے ویڈیو بنا کے افراز ایک مسلمان کو مارا تھا اس کو جندہ زلا دیا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ راجستان میں باہر گھوم رہا ہے اور راجستان کے ناہیلہ کو یہ بہت بڑا گھمند ہے کہ انہوں نے سلمان خان کو سزا سنائی ہے میں کہتا ہوں تھو ہے ایسے ناہیلل پہ تھو ہے ایسے جج پہ تھو ہے ایسے قانون پہ اور تھو ہے ایسی عدالت پہ جو انصاف نہیں کر پاتی اب سوچنا آپ لوگوں کو ہے کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کیا اگر ان کا نام سورج سنگھ ہوتا تو انہیں سجا ملتی کیا ان کا نام سمبو ہوتا تو انہیں سجا ملتی نہیں ملتی لیکن ان کا نام سلمان خان ہے یہ بہت بڑا نام ہے وہ جو بھی ہمارے بھائی ہے یار اور اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پرتی دوسرے چھوٹے مسلمانوں کو دنایا جائے کہ دیکھ لو اس نے ہرن مارا ہے تو ہم اس کو ایسی سجا دیتے ہیں تمہارا کیا کریں گے بلکہ مدر کرنے والے چھوٹ جاتے ہیں بینکیں لوٹنے والے چھوٹ جاتے ہیں دنگے کرانے والے چھوٹ جاتے ہیں لیکن ہرن مار کے پاس سال کی سجا بیس سال سے اس آدمی نے اتنے اچھے اچھے کام کی ہے بیس سال سے بینگ یومن کی بات کرتے ہیں آج سلمان بھائی دیکھ لو آپ جو یومینٹی کی بینگ یومن بینگ یومن کرتے ہیں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ ہے دیس کی عدالت اور دیس کی جنتہ آج دیس کی جنتہ کو پر روڑ پر نکل کے سلمان گھان کے لیے ہر آدمی کو ایک ویڈیو بنا کے تھوک دینا چاہیے ہر آدمی کو انصاف تو ملنے سے رہا ہم لوگوں کو لیکن کم سے کم آنکھیں اور کان تو کھل سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کھلیں گے اس بات پر غور کرنا یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ایک ہرن کو مار دیا ہے تو پانچ سال کی سزا دے دی گئی ہے لیکن اتنے لوگ مر گئے ہیں جن کے کاتی لوگوں کو بنداز گھومنے دیا جا رہا ہے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پر سواد رکھنا میرے یار